بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید بے شک آدم کی اولاد کا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے ابلیس جس کی چال سے دنیا میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا جو نیک اور عبادت گزار لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے اس ویڈیو میں ہم ان لوگوں میں سے ایک نیک عبادت گزار شخص برسیسہ کی کہانی جانیں گے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبارت میں بتائی لیکن شیطان نے ایک ایسی چال چلی کہ وہ ایک عورت کا دیوانہ ہو گیا اور پھر کافر ہو کر مر گیا اسلام کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کی قوم میں برسیسہ نام کا ایک بہت اچھا عبادت گزار اور نیک شخص ہوا کرتا تھا وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتا تھا اس شخص نے اپنی زندگی کے ساٹھ سال عبارت میں گزارے تھے پورے گاؤں میں برسیسہ کو عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا سارے گاؤں والے برسیسہ کا بہت احترام کیا کرتے تھے ایک بار کی بات ہے برسیسہ کے گاؤں کے تین نوجوانوں کو کسی جنگ میں جانا پڑا ان کی ایک جوان اور خوبصورت بہن تھی اس لئے وہ اپنی بہن کو اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی ان کی بہن کی دیکھ بھال کرے اس لئے گاؤں والوں نے انہیں سلا دی کہ انہیں اپنی بہن کو برسیسہ کی دیکھ ریک میں چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہ بہت نیک اور عبادت گزار ہیں اور اس سے لڑکی کو رکھنے کے لئے سہمت ہونے کے لئے کہا برسیسہ نے پوری بات سننے کے بعد اپنی عبادت میں خلل ڈالنے اور دوسری تمام پریشانیوں کی وجہ سے انہیں منع کر دیا لیکن اس موقع پر شیطان نے برسیسہ کے دل میں پہلی بار وسوسہ ڈالا شیطان نے برسیسہ کی ایمانداری اور رحمدلی کا فائدہ اٹھایا اور پھوس پھوسا کر اس کے کان میں کہا کہ اگر ان لوگوں کو تمہاری جیسا اچھا آدمی نہیں ملا اور انہوں نے اس لڑکی کو ایک غلط آدمی کے ساتھ چھوڑ دیا تو اس لڑکی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے اس لڑکی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے اور اس کے لیے تم بھی برابر کے ذمہ دار ہوں گے برسیسہ شیطان کے وسوسے میں پھز گیا اگلے ہی دن برسیسہ نے اس لڑکی کے تینوں بھائیوں سے اس لڑکی کی ذمہ داری لینے کی بات کی اب وہ لڑکی برسیسہ کے حجرے کے سامنے والے گھر میں رہنے لگی شروعات میں برسیسہ اپنی عبادتگاہ کے باہر کھانے کا سامان اور دوسری چیزوں رکھ دیتا تھا اور لڑکی ان چیزوں کو لے جاتی ایک دن شیطان نے آ کر برسیسہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اس لڑکی کے دروازے کے بہار کھانے پینے کا سامان کیوں نہیں رکھ دیتے اس طرح اسے تمہاری عبادتگاہ تک پیدل نہیں آنا پڑے گا اور وہ لوگوں کی نظروں سے بھی بچی رہے گی برسیسہ اس بات پر سہمت ہو گیا اور اس نے اس لڑکی کے گھر کے دروازے کے بہار کھانے پینے کا سامان رکھنا شروع کر دیا کچھ دنوں کے بعد شیطان پھر سے برسیسہ کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا تم یہ کھانا اس لڑکی کے گھر کے اندر کیوں نہیں رکھ دیتے اس طرح وہ دروازہ کھول لے اور گھر سے باہر نکلنے کی پریشانی سے بچ جائے گی اور کسی آدمی کی نظر میں آنے سے بھی بچ جائے گی برسیسہ کو بھی شیطان کی یہ بات بہت اچھی لگی اور اس نے لڑکی کے گھر کے اندر کھانے پینے کا سامان رکھنا شروع کر دیا کچھ دن بار شیطان پھر واپس آیا اس بار شیطان نے برسیسہ کو یہ بات بتائی کہ لڑکی دن رات اکیلی رہتی ہے اور وہ اکیلے پن کی وجہ سے بیمار نہ پڑ جائے اس لئے آپ کو کبھی کبھی اس سے بات کرنی چاہیے اس طرح آپ اسے عبادت کی طرف بھی متوجہ کر سکتے ہیں اور اسے اچھی باتیں بتا سکتے ہیں برسیسہ کو شیطان کی یہ بات پھر پسند آئی اور وہ دروازے کے پیچھے لڑکی سے بات کرنے لگا لیکن اس طرح بات چیت کرنے کے لیے دونوں کو اوچھی آواز میں بولنا ہوتا اور دونوں کو پریشانی ہوتی اب شیطان نے برسیسہ سے کہا کہ تم لڑکی کو اچھی باتیں سکھا رہی ہو وہ خود عبادت کی طرف متوجہ ہو رہی ہے تو اس میں غلط کیا ہے تو آپ اسے یہ باتیں اس کے کمرے میں بتائیں سیسہ اس بار بھی شیطان کے فریب میں آ گیا اور اس کی بات مان لی اور آخر خار شیطان ان دونوں کو ایک چھت کے نیچے لانے میں کامیاب ہو گیا اسی طرح اچھائی کی باتیں کرتے کرتے کچھ دن بیٹھ گئے اور پھر ان دونوں کے بیچ پیار کی آگ بھڑکنے لگی وہ لڑکی برسیسہ کو اپنی خوبصورتی کا دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی یہاں برسیسہ کی نظرے لڑکی کی خوبصورتی سے نہیں ہٹتی حالت بچ سے بتر ہوتے گئے اور دونوں زنا جیسا برا کام سرزد کر گئے ایسے ہی کچھ وقت بیٹھ گیا پھر لڑکی حاملہ ہو گئی اور جلدی اس نے ایک بچے کو جرم دیا اب شیطان پھر برسیسہ کے پاس آیا اور اسے ڈاٹنے لگا اور کہنے لگا تو نے کیا کیا ہے یہ بچہ تیرے گناہوں کی سزا ہے تیرے گناہوں کا جیتا جاگتا ثبوت ہے تمہیں بچے کو مار نہ ہوگا نہیں تو اس لڑکی کے بھائی تمہیں مار ڈالیں گے اس لئے برسیسہ نے اس بچے کو مار دیا اور اس کے جسم کو اسی کملے میں دفنا دیا جہاں لڑکی رہا کرتی تھی اپنے بچے کی موت کے بعد لڑکی اداس رہنے لگی تو شیطان برسیسہ کے دل میں پھر یہ خیال ڈالا کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ لڑکی اپنے بچے کی موت پر چپ بیٹھے گی وہ اس راز سے پردہ کھول دے گی وہ تمہارا راز پورے گاؤں والوں کے سامنے کھول دے گی تمہارے بارے میں ضرور پورے گاؤں والوں کو بتائے گی اس لئے برسیسہ نے اب اس لڑکی کو بھی مار دیا اور اسے اس کے بچے کے ساتھ دفنا دیا کچھ دن کے بعد جب اس کے بھائی جنگ سے لوٹیں تو برسیسہ نے انہیں بتایا کہ ان کی بہن کی بیماری کی وجہ سے موت ہو گئی وہ بہت روئیں اور اس کے لئے دعا کی اور اس کی قبر پر جا کر واپس چلے گئے لوگوں کی نظروں میں برسیسہ اتنا عبادت گزار اتنا نیک انسان تھا کہ کسی کو بھی اس پر شک نہیں ہو سکتا تھا لیکن ایک رات ان تینوں بھائیوں کے سپنے میں شیطان آیا اور برسیسہ کی کرتوتوں کو اجاگر کیا اور اس جگہ کے بارے میں بھی بتایا جہاں ان کی بہن اور اس کے بچے کی قبر تھی جب وہ تینوں صبح اٹھیں اور ایک دوسرے کو وہی سپنا سنایا تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ سپنا سچ ہے اس لئے وہ برسیسہ کے گھر پہنچے اور اصلی اور نقلی دونوں قبرے کھو دی جہاں انہیں لڑکی اور اس کے بچے کا جسم ملا ابھی تینوں بہت زیادہ غصہ ہوئے اور پھر برسیسہ کو پکڑ لیا اور سزا کے لئے راجہ کے پاس لے جایا گیا برسیسہ جانتا تھا کہ اب اسے کم سے کم موت کی سزا ملے گی شیطان اب آخری بار برسیسہ کے سامنے آیا اور اس بار وہ برسیسہ کے سامنے اپنے اصلی روپ میں آیا اور اسے اپنی سچائی بتائی اور اسے صلاح دینے لگا کہ اگر وہ موت سے بچنا چاہتا ہے تو پھر وہ شیطان کو سجدہ کرے برسیسہ نے بھی موت کے ڈر سے یہ کارنامہ انجام دے دیا اور شیطان کے سامنے سجدہ کر کے بیٹھ گیا اب شیطان نے اس سے کہا مجھے تجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں اس دنیا کے مالک صرف اللہ سے ڈرتا ہوں یہ کہہ کر شیطان جانے لگا اور برسیسہ کو پتھر مار کر موت کی سزا سنائی گئی اور اس طرح بنی اسرائیل کا ایمان والا عبادت گزار اور اللہ پر یقین رکھنے والا کافر کی موت مر گیا اس واقعے میں ہمارے لئے کئی سبق ہیں شیطان کیسے ایک ایماندار ایک عبادت گزار اور ایک نیک انسان کو بھی گمراہ کر سکتا ہے انسان کو برائی کی طرف لانے کے لئے شیطان کتنی لمبی پلاننگ بناتا ہے وہ انسان کا دوست بن کر انسان کو بہکاتا ہے جبکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے جیسے شیطان نے برسیسہ کو غلط سلا دی اور اپنے وعدے سے مکر گیا شیطان قیامت کے دن ان لوگوں سے بھی کہے گا جنہوں نے اسے گمراہ کیا تھا کہ میں نے جو کہا وہ جھوٹ تھا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی مجھے تمہاری مجھے تمہاری جیسے کوئی پرواہ جیسے 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 موسیقی